اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنًا تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو اچھی طرح سے استعمال کریں اپنی زبان کا بہتر استعمال کریں ہماری زبان سے نکلنے والی بات نکلنے والا کلمہ نکلنے والے جملے ہمارا اسلوب خطاب ہمارا انداز بیان سچائی پر مبنی ہو حسن پر مبنی ہو بشارت پر مبنی ہو خیر اور بھلائی پر مبنی ہو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا جس میں توحید کا ذکر ہے والدین کے حقوق کا ذکر ہے رشتہ داروں کی حقوق کا ذکر ہے اور انہی اہد و پیمان میں ایک اہد ایک وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ لیا وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا اور سارے لوگوں کے ساتھ تم اچھی بات کرو حسین بات کرو بہترین بات کرو یہ اس بات کی علامت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کا ایک بڑا ہی اعلی ترین مقام ہے جس کا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور یہ وعدہ توحید اور حقوق العباد کی زمن میں موجود ہے وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ آپ کو اہلِ ایمان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہے بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ ساری انسانیت کے ساتھ کافر ہو منافق ہو مشرق ہو دشمن ہو بدعتی ہو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہمارا اندازِ گفتگو اچھا ہونا چاہیے ہمارا اسلوبِ کلام بہتر ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم بڑے ہی پیارے انداز میں اس امت کو بھی دیا فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِهِ أَحْسَن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ سب سے زیادہ احسن ترین سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین گفتگو کیا کریں اس آیتِ کریمہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات پر کنٹرول رکھے اور ہمیشہ ہر ایک انسان کے ساتھ اپنی زبان کے ذریعہ جب وہ گفتگو کریں تو اچھے انداز میں اچھے اسلوب میں گفتگو کریں موسیقی موسیقی